بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینڈ پرکشاپ یوٹیوب چینل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جناب پلاسٹک کے اوپر پوٹین کس طریقے سے لگائی جاتی ہے پلاسٹک کے اوپر پوٹین کتنے ٹائم تک کام کر سکتی ہے اور کیا بمپر کو پوٹین میں تیار کیا جا سکتا ہے تو جناب ساری ڈیٹیل اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ساتھ پریس کر دیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے جناب ہونڈا سیوک دوہزار پانچ کا آج بمپر ریپیر کریں گے اور پوٹین میں اسے تیار کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ پوٹین میں کس طریقے سے تیار ہوتا ہے اور پوٹین کتنے عرصے تک بمپر کے اوپر کام کر سکتی ہے ساتھ آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن بھی شیئر کریں گے تو جناب سلور کلر میں اسے پینٹ کرنا ہے اور اس کا جو خرچہ ہے وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا مٹیلک پینٹ میں اگر ہونڈا سیوک بمپر جو فرنٹ بمپر ہے اگر اسے پینٹ کیا جائے تو تقریباً چار سے ساڑھے چار ہزار روپے مٹیلک پینٹ میں اس کے اوپر خرچہ آتا ہے جناب یہ چار ہزار روپے میں پینٹ کیا جا رہا ہے اور پوٹین کے ساتھ اسے تیار کیا جائے گا اس میں کچھ جگہ پر خراشے تھی ایک جگہ پر جہاں پر پوٹین کی فیلنگ کی جا رہی ہے یہاں پر موٹسائیکل نے اسے ہٹ کیا تھا اور یہ یہاں سے ٹوٹ گیا تھا تو ٹوٹنے کے بعد اسے ریپیر کیا گیا ہے ریپیر ڈینٹر نے کیا ہے وہ اس میں کچھ لوہے کی تاریں ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اسے ریپیر کر دیتے ہیں تو ریپیر کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر steel پوٹین کی فیلنگ کریں گے اور اس کے جو بھی اس کے اوپر صفائی کرنی ہوگی steel پوٹین کی تو وہ ساری فیلنگ کریں گے تو جناب steel پوٹین کی فیلنگ کر رہے ہیں اور یہ تقریبا جب تک یہ کہیں پر ہٹ نہیں ہوتا کسی چیز کے ساتھ یہ ٹکرائے گا نہیں تو یہ steel پوٹین اس کے اوپر لگی رہے گی یہ کہیں بھی نہیں جائے گی نہ کہیں یہ کریک ہوگی اگر زیادہ دھوپ وغیرہ میں اسے کھڑا کیا جائے اور زیادہ رف یوز ہو جائے گاڑی تو یہ تقریبا جو پوٹین ہے تقریبا دو سال نکال جاتی ہے بمپر کے اوپر سے بھی اتنی آسانی سے اکھڑتی نہیں ہے جبکہ باڑی کی نسبت جو لوہے کی باڑی ہوتی ہے جیسا کہ بمپر کے اور چھوڑ کے باقی جو گاڑی کی باڑی ہے جس میں لوہا ہوتا ہے چادر ہوتی ہے اس کی نسبت پوٹین پوٹین بہت ہی کم عرصہ نکالتی ہے اگر اس پر مثال کے طور پر چار سال کا عرصہ نکالتی ہے تو بمپر پر تقریبا دو سال کا عرصہ نکالے گی کم سے کم اس کی لائف میں آدھا آدھا فرق ہوتا ہے اگر نیو بمپر ہے تو نیو بمپر کے اوپر تو ڈائریکٹلی پلاسٹک پرائمر لگا کر اسے پہلے مانجا جاتا ہے مانجنے کے بعد پلاسٹک پرائمر لگا کر اس کے اوپر استر ڈالا جاتا ہے پرائمر بھی جسے کہتے ہیں اور پرائمر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر پینٹ کر دیا جاتا ہے فرض کریں اگر نیو بمپر ہے اور نیو بمپر کے اوپر کوئی خراشے ہیں جہاں پر پوٹین لگانا مقصود ہو یا مجبوری ہو ان خراشوں کو کور کرنے کے لیے تو وہاں پر آپ نے ڈائریکٹلی سٹیل پوٹین کی فیلنگ نہیں کرنی اس کے اوپر سب سے پہلے پلاسٹک پرائمر لگایا جائے گا پلاسٹک پرائمر لگانے کے بعد اگر ہو سکے تو اس کے اوپر پرائمر جو کہ استر کہتے ہیں وہ ڈال کر فیلنگ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے اگر پرائمر نہیں ڈالا جاتا ڈائریکٹلی سٹیل پوٹین کی فیلنگ پلاسٹک کے اوپر کی جائے تو سب سے پہلے پلاسٹک پرائمر لگانا ضروری ہے پلاسٹک پرائمر کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں پلاسٹک پرائمر ایک کیمیکل ہے جو پانی کی طرح ہوتا ہے اور پانی کی طرح وہ ہوتا ہے وہ بمپر کے اوپر پلاسٹک کی کسی بھی چیز کے اوپر جو آپ نے کوئی پینٹ وغیرہ کرنا ہو تو اسے لگایا جاتا ہے اور اس کے لگانے کے بعد جو کہ اس کے اوپر ڈائریکٹلی پینٹ کیا جائے یا فیلنگ کی جائے تو وہ کافی عرصہ نکالتی ہے ورنہ اگر پلاسٹک پرائمر کا استعمال نہ کیا جائے تو ایک تو بمپر کے اوپر یا پلاسٹک کی کوئی بھی چیز اس کے اوپر جو پینٹ ہے وہ سپارٹ دینا شروع کر دیتا ہے اگر فل وقت سپارٹ نہ دے فل وقت اگر سپارٹ نہ دے تو تقریباً مہینے دو کے بعد جگہ جگہ سے اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے تو جناب سٹیل پوٹین کی فلنگ بھی ہو چکی ہے اور انسی پوٹین کی فلنگ اس کے اوپر کریں گے انسی پوٹین کی فلنگ کیوں کر رہے ہیں وہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سٹیل پوٹین کی جو کنارے ہیں یہ بعد میں پینٹ میں نظر آتے ہیں اور اس میں چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوتے ہیں تو ان کو کور کرنے کے لئے سٹیل پوٹین کے اوپر انسی پوٹین کی فلنگ کرنا ضروری ہوتا ہے اور ایک بات اور کہ جب بھی مٹائلک پینٹ ڈالا جاتا ہے تو مٹائلک پینٹ کے اوپر چاہے آپ سٹیل کے اوپر ڈالیں پرائمر اسٹر یا اس کے اوپر انسی پوٹین لگانے کے رگڑائی کرنے کے بعد لگائیں بہرحال مٹائلک پینٹ سے پہلے اسٹر ڈالنا ضروری ہوتا ہے ورنہ اگر اسٹر نہ ڈالا جائے مٹائلک پینٹ کے نیچے تو اس کی ایک وجہ ہے کہ جیسے ایک پوٹین کی لہر ہوتی ہے جہاں تک مطلب پوٹین کی فلنگ کی گئی ہوتی ہے وہ بعد میں پینٹ میں نظر آنا شروع ہوتی ہے وقتی تو نہیں آتی پر دو چار دن دس دن بعد جو اینا وہ جگہ سرخی 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 سی ہو جاتی ہے اور وہاں پر جہاں تک فلنگ کی ہو وہاں تک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو بعد میں بہت زیادہ برا لگتا ہے اور اکثر پینٹر کو ہی گالیاں پڑتی ہیں کہ یہ اس نے کیسا کام کیا ہے بہرحال ایک بات آپ کو بتا دو کہ کام کرنے والے کے اوپر نہیں ہوتا کام کروانے والے کے اوپر ہوتا ہے کہ کام کروانے والا کس طریقے کا کام مانگتا ہے اور وہ کرنے والا بھی اس کے مطابق ہی کرے گا بہرحال میرا مقصد یہ تھا کہ کام کرنے والے کے اوپر نہیں ڈپینڈ کرتا ہے کروانے والی کے اوپر ڈیویٹ کرتا ہے اگر فرض کریں ایک بمپر کا میں چار ہزار روپے لیتا ہوں میں فرض کرے کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر اور وہاں پر مجھے کوئی اس کے دو ہزار روپے دے تو ظاہر سی بات ہے کہ میں نے نہ ہی اسطر ڈالنا ہوگا نہ ہی ان سے بھٹین لگانی ہوگی جب کہ میں نے ڈائریکٹلی اس کے اوپر پینٹ کر دینا ہوگا سٹیل کے اوپر تو جناب آپ نے دیکھا کہ اسطر ڈالا جا چکا ہے اسطر کسی بھی قسم کا ڈالا جا جائے بہرحال اسطر ڈالنا چاہیے اسطر کی کوئی شیڑ گی کوئی بابندی نہیں ہے اگر آپ کے پاس پینٹ کم ہے تو آپ سیم ٹو سیم پینٹ کے جیسی کورنگ بنوا کر اسے ڈال دیں وہ بھی ٹھیک ہے بہرحال تو جناب اسطر ڈالنے کے بعد اسطر کے اوپر ہزار نمبر کا پیپر لگایا گیا اور اس کے بعد اس کے اوپر جو اس کا پینٹ ہے سلور پینٹ ہے اس کا اسے تین تین کوٹ ڈالا جائے گا اور تین تین کوٹ ڈالنے کے پینٹ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر تین تین کوٹ ہارڈنر لے کر ڈالا جائے گا ہارڈنر لیکر کا کام ایک تو اس جو شیڈ ہے اس کی پروٹیکشن کرنا ہوتا ہے دوسرا اس کو شائن دینا ہوتا ہے جبکہ مٹیلک پینٹ وہ ایک شیڈ ہوتا ہے اس میں شائن نہیں ہوتی جبکہ اگر اس کے مقابلے میں سادھا پینٹ کی بات کی جائے تو سادھا پینٹ میں ہارڈنر لیکر تھنر جو کچھ بھی ہے مٹیریل وہ سارا اندر ہی مکس کیا جاتا ہے اور اسے پینٹ کر دیا جاتا ہے جبکہ مٹیلک پینٹ میں ایسا نہیں ہوتا مٹیلک پینٹ شیڈ الگ سے ڈالا جاتا ہے پروٹیکشن اور شائننگ کے لیے وہ اسے الگ اوپر کلیر کوٹ بھی اسے کہتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے جناب تین کوٹ اس کے اوپر مٹیلک پینٹ ڈالا جائے گا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بمپر اس کا یہ مٹیلک پینٹ میں چار ہزار روپے میں پینٹ کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بمپر پوٹین میں بنایا جا سکتا ہے اگر آپ کا بمپر ٹوٹ جائے اور آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہ ہو کہ آپ اسے اسے نیا بمپر ڈال سکیں کیونکہ ہونڈا کا جو بھی سامان ہے وہ تقریباً مہنگا ہی ہوتا ہے ٹویٹا کا بھی بہت مہنگا ہوتا ہے بہرحال ٹویٹا کے مقابلے میں جو اس کا باڑی پارٹس ہیں ہونڈا کا یہ بہت مہنگا ہوتا ہے اور آپ کا بمپر وغیرہ پلاسٹک کی کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے تو آپ اسے ڈینٹر کے ساتھ سے ریپیئر کروائیں یا بمپروں کے ایک الگ سے لوگ ہوتے ہیں جو کسے ریپیئر کرتے ہیں ریپیئر کرنے کے بعد آپ پینٹر کے پاس لے جائیں وہ اسے پوٹین میں تیار کر دے گا اگر پینٹر انسان کا بچہ ہوا تو بہت اچھے طریقے سے تیار کر دے گا اور آپ کا بمپر بلکل پہلے جیسا بن جائے گا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ ٹھوٹا ہوا تھا یا ایکسٹیڈنٹل تھا وہ بلکل سیم بن جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ اس بمپر کو ہم نے پوٹین کے اندر ہی تیار کیا پھر اسے بعد میں ہم نے پینٹ کیا پینٹ کرنے کے بعد ہارٹنر لیکر لگایا تو جناب یہ بمپر گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے اور انتہائی شاندار اور خوبصورت طریقے سے یہ بن چکا ہے تو جناب دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ شاندار طریقے سے بن چکا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ کا پیارا بھائی وقار خان اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ ورکشاب اللہ نکھے بان پاکستان زندہ بات